روی کپور جی ہونا دے فور فادر صاحب کار مل جے اچھا اے میں نو پتا لگ گیا جی کہ ایتھے ایک بڑی بڑی ویلی ہے لیفٹ سائیڈ جندر آن دے اے اے جڑی یہ چیک کرنے ہیں اچھا دروازہ میں کھڑکایا ہے ہنو ویٹ کانے ہیں اندروں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی روکیسٹ کریں گے کہ اندروں ویلی دکھاؤ جی مندل آدھا جی روی کپور صاحب دے جڑے فور فادر صاحب دے اے ہی ویلی ہو سکتی ہے از کاؤ تم ب entertainا ہوں اشتائی باہت پرانا کار فور مل سر حوال اور دو تخري کیس ٹھے جگل ویلی ہنو اور دوسراрь ہوں ہنو س رو باہت auxرқ ایک س townie تکیں وہ صرف بنائے ہی سان او بنائے ہی سان اور کچھ سال چلے پ viنے پاٹیشن ہو گئی چپارے بنے دائیں دور Start آیا کھولا اسلام علیکم دوستو میں اورنگزے بیگ اور ابھی جا رہا ہوں چنیوٹ یہ پہلے زلہ جنگ کا حصہ تھا چنیوٹ تحصیل تھی اب چنیوٹ جنب زلہ بن چکا ہے تو وہاں پر بہت سارے ابھی بھی پرانے گھر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بہت بڑا لکشمی نرائن ٹیمپل ہے تو میں نے سوچا چنیوٹ کو تھوڑا سا جا کے ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہمارے بیور ہیں روی کپور اور ان کے دادا چیت رام کپور بھی انیس سنتالی کی پارٹیشن میں چنیوٹ میں رہتے تھے اور پھر وہ واپس انڈیا والے حصے پر چلے گے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کا گھر بھی جو ہے نا وہ محلہ پوراں پرلات اس میں ہے تو اگر وہ ملتا ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پرانے گھر ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور مندر جو ہے نا وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھاؤں گا چنیوٹ کا بہت بڑا مندر ہے چنیوٹ کا بڑا مندر اس کو کہتے ہیں گھر ایک ویڈیو میں دکھاؤں گا اور مندر دوسری ویڈیو میں تو اب ہی شروع کرتے ہیں گھر والی ویڈیو ٹھیک ہے چنیوٹ جانے کے لیے یہ موٹروے کا سفر کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی بورڈ آ رہا ہے اس پہ کہہ لکھا ہے وہ لیف سائٹ پہ بورڈ دے پڑھنے کی لکھیا ہے اے آ گیا جی اچھا یہ لکھا ہے جی کہ فیصلہ بڑھ اگے دارول احسان سانیاں والا تے چنیوٹ لیف سائٹ تے اے جناب موٹروے دا راستا ہے دوستر میں داست دیا کہ اے راستا جا رہا ہے فیصلہ بڑھ اور اس دو کے پھر ملتان والی سائٹ تے لیکن اے سانیاں والا بائی پاس آگیا چنیوٹ جانواز تے فیصلہ بڑھ تو پہلی اس لیے میں لیف سائٹ نوں کھبے پاس انوں گھڑی میں اوڑ لانگا اے بورڈ لکھے بھی آگے تھے نا سانیاں والا بائی پاس آگیا چنیوٹ جانواز تے دوستو زلہ چنیوٹ گڑھ تو فیصلہ بڑھ درمیان واقع ہے لہور چانگ روڈ بھی جیڑی ہے نا اوی چنیوٹ دے چنیوٹ دے چنیوٹ گزارتی ہے اے لہور تے ایک سو ٹھنچا کلومیٹر دے فاس رہے دے واقع ہے چنیوٹ دے شہر تے ایدہ رکھ بائے داس بربا کلومیٹر تے جناب اے دے نال جنا چھوٹا شہر ہے چناب نہ کرے تے دوسری جناب دریائی چناب ہے اے ہن میں آگیا ہون چنیوٹ دے بزار دے بیچے تے چلنیاں ملہ پوراں پرساد اے بہت بڑھا ہندوانا ملہ سی انیس سنتالک دے پارٹیشن دے پہلے جنا کے دسیاں گیا آج بھی ایسے نام تو ہی مشہور ہے تے کسے ان پوچھنے ہیں جناب اے تھے کیڑی وے لیا گیا اپنا روی قبور صاحب دے جڑے پور فادرز نے اے سامنے کیسے گری گی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی اوہاں سامنے کیسے گری گی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سامنے کی تکانی ہی نظر ہی ہے ہاں لیف سائیڑا ٹھیک ہے اوہاں تمبو جانلی لگے ہاں جی اے سا نالی کلی مڈا کر کے پرانی بلدنگ میں شروع ہے چنیوٹ پھرنی چنیوٹ تا بہت بڈا شہر ہے سب تو زیادہ اچھا فرنیچر چنیورتوں مل دائیں اے میں ہوں انٹر ہو گیا ملہ پوراں پرلاد اے جناب ہندو برادری تھے بڑے رچ لوگ تھے رندرے نے انہوں نے کافی تھے پرانے کا عرصان جڑے کے حویلیاں نما کا عرصان کچھ آج بھی موجود نے لیکن زیادہ تر ختم ہو گئے نے میں نے دوست ملے سبزی ویچن والے اے کافی ہاسمکھ لگ رہے تھا فرینڈی لگ رہے تھا انہوں نے میں اپنا تعرف کروایا انہوں نے دوسیا کہ ایتھے دو ویلیاں نے اے ہوئی پرانیاں نے اے تسی چیک کر لو شاید انہوں نے چک ہوئی ایک چیت رام ہونا دی ہوئے اچھا جی اے ایک حویلی ایک دروازہ ہے وہ دی وڈا کار بھی بنیا اور اے دروازہ پرانا جناب لکڑ دی چکاٹ اے پرانی ملہ پوراں پرلا اے جنابی دن در کار اے اپنے زمانے دا بہت اہلی شان کارے لیکن جڑی منہ نشانی دسی گئے اسی کے لیفٹ سائٹ اے بھی ویسے لیفٹ سائٹ باقی تے سارے نامیں پرانے گئے اے ہی کارے اے تھی پرانا ہے لیکن اگر دوسری سائٹ تو اے کوئی اور لیفٹ سائٹ وہ لیاں دیئے وہ بھی دکھا لیا لیکن اے پہلا میں دکھا دیا کہ جناب چھوٹی اٹنا بنیا کار اور اتے بالکونیا اور روشندان کیا بات ہے جی فیملی بنا گئی رہنا نصیب نہ ہویا آج جی کار تے مجود نے دیکھو نا سامنے بھی آگیا انہوں نے پلس تر پلوس ترکا لیا لیکن یہ کار پر آنا ہی ہے اگر چالنے جناب اے سارا ملام ہے اگری سائٹ تے جا رہے ہیں شاید سردار اپنا جڑے آگے نے روی کپور جی انہوں نے فور فادر جا کار مل جے اچھا اے میں انہوں پتا لگ گیا جی کہ ایتھے ایک بڑی بڑی ویلی لیفٹ سائٹ جن در آن دے اے اے جڑی یہ چیک کرنے اچھا دروازہ میں کھڑکایا ہے ہنو ویٹ کھانے اندروں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی روکیسٹ کریں گے کہ اندروں ویلی دکھاؤ جی مندل آدھا جی روی کپور صاحب تے چلے فور فادر سے انہوں نے اے ہی ویلی ہو سکتی ہے لو جی دروازہ کھول گیا ہے ایک کار دی بڑے نائس خاتون سی ہونا کہا جی تسی دیکھ لو اے جناب تسی دیکھو اے ہویلی بہت عالی شان ہویلی ہے اے دا لکڑی دا کام تسی دیکھو تے اٹھا سیمر دا کام دیکھو ریڈ کلر دا چھوٹی اٹھنا بنے دروازہ ایک دروازہ ہے جس طرح کلے دا دروازہ ہوں دا تے اے دنال کھڑی کی اے اپنا سوری اے بھی پتہ نہیں دروازہ ہی کوئی لگ ریا ہے کیا بات ہے جی دیل کوئش ہو گیا وے ایک میرا دے کہ ایڈا عالی شان کام ہویا ہویلی وے کھو جی لکڑی دا کام دیکھو تسی پلر چیک کرو یہ تو ثابت ہوں دا کہ چنیوڑ دے لکڑی دا کام کچھ نوانی بہت پران ہے واجی وار کتھے گئے لوگ جڑیا بنا گئے کتھے گئے مستری تک کتھے گئے باسی جڑی اس کار دے واسدیں اندے سانے وائی آفرین ہیں ایسا ہوئے لیتوں لو جی اے دلے نے ایک کار ایتا نفسوسیتا ہوتے جلہ چنیوڑ تو وہ خواہے جا رہے جس طرح کے میں ارز کی تھی کہ انہوں نے موصلی جڑے پرانے کار انہوں نے لوگ کی ٹاکر نامے بنا رہے ہیں تو اے بھی ایک بہت پرانا کار دونہ ساریٹاں تھی اے آج بھی بڑی اچھی آج موجود ہے دے ویچے فیملیاں رہ رہی ہیں چار منزلہ اے دیکھو جناب واجی واجی کیا بات ہے اے اس کار دے ویچے فیملیز جڑی ہیں رہ رہی ہیں تو اے نالدہ مکان ٹٹ گیا کھولا بن گیا میں جد اندر گیا مزدور لگے ملبا چوکرے چھوٹیاں اٹھا بڑا دیل نو آیا دیکھو دروازے کھڑکیاں روشندان جنہ نے بڑے چامانہ بنائے گو کہ اپنی مدد پوری کار چکے چیزیں لیکن مدد پوری کیتیاں کسی ہور نے جڑے کہ مسلمان ادرو آئے انڈیا دی چونی سو سنتاری انہ دے پروار اے ہنڈائے جنہ بنائے اے انہ نہیں ہنڈائے وہ صرف بنائے ہی سانو انہ نے اور کچھ سالیں نجھ رہے پارٹیشن ہو گئی تے مسلمان اپنا سب کو چھاٹکے انڈیا جیتے پاکستان آگے تے ہندو سے ایک ایتھے ساب کو چھاٹکے اے دیکھو اے دینا میں تھا انہوں پہلے ایک کار دکھایا پاروں کے جی ایک کٹا ٹھکیا تے دو جایا سامنے کھڑا کیا شاکار بنے انہیں کہ کوئی سیمٹ ارجنی لگا استعمال سریعہ نہیں ہویا تے آج جی دیاں بیلڈ گا نالوں میں یہ خوبصورت لگ دیں چھوارے بنے انہیں تے دو جاکار ہے جناب کھولا آہ واہ جی واہ کنیاں کھڑکیاں تے روشندان بنے انہیں بالکو نیاں کیڑی فیملی اے نقشہ کی تھو بنو آیا انہیں اس نے یقیناً ہندو فیملی سی کیونکہ چنیوڑ شہر دے چھو زیادہ دے شہر دے چھو امیر ترین ہندو سنیارے مہا جان خطری اور ہندیوں دے سن تے اے انہیں اپنے جنابکار بنائے سن واہ جی واہ دکھی یادہ جی ہاں جی پوراں پرلا آدم اللہ تے اے وی کار پرانہ آخری سامہ لہرینے جی کار پنجھے تر سال دے پاکستان ہندوستانو علاق ہو گئے نے اے وی کھرے ویچ کچھ نمیکار بنائے نے تے پنجھے تر سال دے ہوگے پاکستان ہندوستانو بنیا تے اے مکان بنائے نے اس تو پہلے دے اگے چالنے جناب اے موسٹلی ہونے کے نمیکار آنے شروع ہو گئے نے لیکن اگے مین بزار آجے گا اے کورکار جی پرانہ چھوٹی اٹھو دیوار بڑی رچ ہی ہسٹری ہے بہت امیر ترین سکھ فیملیز اے تھے جڑی ہیں اے 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 نیا سن لیکن آج اے دیکھو تسی جناب لو جی اب مین بزار آگیا ہے اتھے کھور میں دروازہ لب ہے بہت پرانا اے دے اندر بھی بہت بڑی ہوئے لئے اچھا اے دروازہ تھی خاص کا لیکن انہوں لکڑ دی نہیں بارکہ لوئے دی چکارٹ لگی ہے اے دی چکارٹ جی بنی ہے اوے لئے دی اور سامتا سے آگیا کے اویجنل اودوں دی ہی لئے دی بنی ہے اے دناب اے دے پرانیاں دیوارا اے دناب اے دے پرانیاں ہوئے لئے یہ تھے بہت بڑی ہاں ہوئے لئے ہیں ایک میں دوسری ویڈیو بنائیں ونگو تو ایتا انہیں ایک ایسی ویڈیو ہوئے لئے دی سہار کرا مانگا صرف ایک ایسی ہندو فیملی ہوئے چھاٹے کے کہیئے کہ اندر سمان آج بھی انہوں نے موجود ہوتا ہے گیا انہوں نے دوسری ویڈیو بہت لانگا وہ تسید انتظار کرنا اس دن آلے کہ لکشوین نرائن مندر ہے تھے بہت بہت دم مندر رہ گئے تو اٹھارہ سوٹ تاریجی بنایا گیا اسی وہ بھی تنہوں نے بہت لانگا وہ بھی سیپریٹ ویڈیو تو چینل سبسکرائب کر لو تاکہ دو ویڈیو ہوتا وہ ملنو آ لیا اپنا خیار رکھنا راب راکھا